اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہیم والا ہے پیارے بچو آج ہم پویم Welcome to the Night کا سیکنڈ سٹانزہ کریں گے یعنی دوسرا پیرا گراف آپ کو پتا ہے کہ this beautiful poetry shines a light on the mystery of night یہ خوبصورت شائری جو ہے رات کے رازوں پہ روشنی ڈالتی ہے answering the question what happens when we are asleep یہ اس سوال کا جواب دیتی ہے کہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے and all is dark and still جبکہ ہر طرف اندھیرہ چھایا ہوتا ہے اور ہر ایک چیز خاموش ہوتی ہے تو یہ جو پویم ہے Welcome to the Night رات کو خوش آمدید a rhyming poem ایک rhyming poem ہے that introduces how the nocturnal word wakes کے رات کو دنیا کیسے جاتی ہے what is a rhyme rhyme کیا ہوتا ہے a rhyme is when words sound similar جب اس کے آخر میں جو words ہیں وہ ان کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے to you who makes the forest sing who dip and dodge on silent wing who flutter who work last and cling welcome to the night تو اگر ہم پہلی لائن کا ترجمہ کریں تو آئے گا to you who makes the forest sing یہ ان کے لئے ہے جو جنگل کو گانا بناتے ہیں اصل میں پرندے جب چہہ چاہتے ہیں تو استعارے کا سیکھا استعمال ہوا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ جنگل ہی گانا گاتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ dip کہتے ہیں ہوتا لگانے کو کسی چیز میں ڈبونا اور جو ڈوج ہے اپنے آپ کو خطرے سے بچانا اپنے آپ کو خطرے کی جگہ سے الیدہ کر لینا اس کو کہتے ہیں get out of ڈوج خطرے سے آپ نے آپ کو بچا لیا تو یہ پرندوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ جو اپنے خاموش پرس سے ڈھکی لگاتے اور چکواں دیتے ہیں کہ پرندے جو ہیں وہ ایسے اوپر سے آتے ہیں نیچے سے ڈھکی لگا کے اوپر چلے جاتے ہیں اور اگر کسی خطرے کو دیکھتے ہیں تو اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں فلٹر کہتے ہیں پر پھڑ پھڑانا آپ نے دیکھا ہوگا کہ پر نظر نہیں آتے اتنی تیزی سے پرندہ پر گھوماتا ہے ہور کہتے ہیں پار پھلانا آپ نے آسمان پر دیکھا ہوگا پرندے پار پھلائے بھی فلائی کرتے ہیں کلاس کہتے ہیں پار سکیڑنا جب وہ کسی چہنی پر بیٹھتے ہیں تو اپنے پار سکیڑ لیتے ہیں اور کلنگ کہتے ہیں چونٹنا آپ دیکھیں کہ یہ سیدھے تنے پر چمٹ کے بیٹھا ہوگا ہے پرندہ اگر ہم اس کا اردو ترجمہ کریں تو آئے گا ہور فلٹر وہ جو پار پھڑ پڑاتے ہیں جو پار پھلا کے اڑتے ہیں جو سکیڑ لیتے ہیں اور کلنگ مضبوطی سے چمٹ جاتے ہیں اور ویلکم ٹو دا نائٹ خوش آمدیت رات میں تو ہم نے دیکھا کہ اس ٹامزہ میں تین رائنگ ورڈز یوز ہوئے ہیں سنگ، ونگ اور کلنگ تو اگر ہم اس کی لائنز دوبارہ سے پڑھیں تو آپ خود سے اس کا ترجمہ کابی پینسل لے کے لکھیں تو یوں ہو میکس تا فور سنگھو ڈپ اینڈڈوچ آن دا سائلنٹ ونگ ہو فلٹر ہوور کلاس پینکلنگ ویلکم ٹو دا نائٹ تو پیارے بچوں یہ جو نائٹ ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور بنایا ہے ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں سو تاریخ کر دیا ہم نے نشانی کو رات کی تو جو کچھ ہم علم حاصل کرتے ہیں ہمیں اس کے اوپر توجہ کرنی چاہیے کہ ان کو خالق کون ہے وہ ہمارا اللہ ہے جو واحد ہے جو اکیلہ ہے ہمیں اپنے اللہ پر ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے اللہ کی بات کو ماننا چاہیے اور قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کا ورڈ ہے اس کو غور سے پڑھنا چاہیے امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ہمیں اس کے اوپر건 اور آئ needingنے بعد ذgewر عارات سبسکرائب کریں آپ کو سبسکرائب کریں